کیا بنو امیہ اور اہل بیت ان میں آپس میں رشتہ داریاں بھی تھی جب خاندانی لوگ تھے تو خاندانی لوگ تو اپنے خاندان بھی رشتے قائم کرتے ہیں لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی رشتے ناتے ہوتے رہے پھر خاص طور پر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے ترمیان اختلاف ہوا کیا اس وقت اور اس کے بعد بھی رشتہ داریاں جاری رہیں اگر آپ پہلے کی بات کرتے تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہی تھی نا دیکھیں بسکلی خاندان تو ایک تھا جب خاندان جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں کچھ ادھر ہو جاتے ہیں پھر رملہ بنت علی کی شادی ہوئی معاویہ بن مروان بن حکم بن علاس سے حیرت کی بات ہے حضرت علی کی صاحب زادی کہاں چلی گی اگر بنو امیہ میں کچھ مسئلے مسائل نظر آ جائیں اور ہو بھی سکتے ہیں تو آپ کو ویسے مسئلے مسائل بنو عباس میں بھی نظر آئیں گے فاطمیوں میں بھی نظر آئیں گے اور غیر فاطمیوں میں بھی نظر آئیں گے بنو امیہ کے برائی بیان کرنے میں مبالغہ آرائی زیادہ ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب ایک سوال ہے جو کہ جس کے متعلق مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں اور اس پر کنچوئین بھی ہے تو پلیز آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا بنو امیہ اور اہل بیعت ان میں آپس میں رشتداریاں بھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈاکس صاحب ابھی تو ہم نے پچھلا اپیسوڈ اسی بات پر کیا ہے کہ دونوں اوپر سے بھی رشتدار تھے جب خاندانی لوگ تھے تو خاندانی لوگ تو اپنے خاندان بھی رشتے قائم کرتے ہیں باقی یہ اپنے جیسے لوگوں میں اور خاندانوں میں جگڑے ہو جاتے ہیں اختلافات ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شئید ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بات ٹھیک ہے کہ اختلافات ہوئی ہیں بنو میہ میں اور بنو حاشم میں آگے جا کے اختلافات ہوئی ہیں لیکن ان اختلافات کے باوجود بھی رشتے ناتے ہوتے رہیں یعنی وہ اختلافات ایسے نہیں تھیں کہ جیسے آج کل ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اب دیکھیں جیسے میرا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد خاص طور پر حضرت عثمان والا کے واقعہ ہوا پھر خاص طور پر حضرت علی اور حضرت عمیر معاویہ کے ترمیان اختلاف ہوا کیا اس وقت اور اس کے بعد بھی رشتے داریاں جاری رہیں اگر آپ پہلے کی بات کرتے تو ہو سکتا ہے لوگ کہیں جی ہو سکتا ہے نہیں نہیں اس کے بعد بھی جاری رہیں رشتے ہوتے رہے رشتے ہوتے رہے اس کے وجہ یہی تھی نا دیکھیں بسیکلی خاندان تو ایک تھا جب خاندان جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے تو کچھ لوگ ادھر ہو جاتے ہیں کچھ ادھر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں یہ اگر ہم شروع سے شروع کریں تو یہ ہمارے سامنے تاریخ اسلام امام زہبی کی کتاب یہ کہتے ہیں ابو العاس بن ربی بن عبدالعزہ بن عبد الشمس ٹھیک ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حرز زینب کے شہر تھے ٹھیک ہے واضح بالکل بات بنو عبد الشمس سے تھے وہ مطلب وہ بنو حاشم نہیں ہے بنو مطلب نہیں ہے اچھا اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے تاریخ دمشق ہے ابن ساکر کی کتاب یہ کہتے ہیں زینب بنت حسن بن حسن اب یہ وہی بات آگئی زینب بنت حسن بن حسن بن علی چوتھی پوشت ہے حضرت حسن کی پوتی حضرت حسن کی آپ کہلے پوتی بلکل ٹھیک ہے زینب بنت حسن بن حسن یہ ولید بن عبد الملک کی زوجہ تھے اچھا اموی خلیفہ ہاں حرید بن عبد الملک کی زوجہ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہاشمیوں سے اقتدار چین لیا تو پھر بیٹی کیوں دیتی دیکھیں ڈیک صاحب ان کے پاس بھی ہر قسم کی توجیہ موجود ہے ایک خاص قسم کے طبقے کیا توجیہ جی زبردستیاں لے لیتے تھے دیکھیں ہم ہاشمیوں کو بھی تو غیرت مند مانتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہاشمی کی تو شریف النفس نوبل لوگ تھے کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہاشمیوں کی بیٹی زبردستی دوسرے اٹھا کے لے جائیں اس ٹرائبل معاشرے میں اور وہ خاموش بیٹھے ہیں ایسا نہیں ایسا نہیں تھا ایسا تو آج کل ممکن نہیں یہ بہت کمزور توجیہ ہے بہت کمزور توجیہ دیکھیں نا پاکستان میں جہاں قبائلی علاقے ہیں دو قبیلے کی چلیں رشتے داری ہے کسی کی بیٹی اٹھا کے لے گئے ہیں کسی طاقتور قبیلے والے ہیں حرد عمر کو دی تھی زبردستی لیں تو وہاں بھی انہوں نے یہ توجیہ کر دی حالکہ ایسی بات کچھ ہے ہم چلے اس وقت حاشمی اور بن امیہ کی بات کر رہے ہیں زینب بنت حسن بن حسن حضرت حسن کی پوتی ولید بن عبد الملک کی بیوی تھی وہ زبردستی کی تھی شاہدی نہیں زبردستی نہیں کی تھی کہیں بھی بھی نہیں ہے اب دیکھیں کوئی ایک ادھا رشتہ ہو تو ہم تو پورا وہ ایک دیوان کھولنے لگے ہیں اب یہ آپ کے سامنے اچھا یہ ایک کتاب ہے غاسبوں کو بیٹی دے دی یہ ایک کتاب ہے نصب قرائش پہ نصب قرائش اچھا یہ کتاب بھی کس کی ہے بہت اہم ہے مصب بن عبداللہ بن مصب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر اچھا یہ عبداللہ اچھا یہ وہ خاندان تھا عبداللہ بن زبیر کا جو سب سے زیادہ نصب کو جاننے والے تھے اور انہوں نے یہ خود بھی قرائشی ہیں عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے ہیں اچھا ان کے عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں ثابت ثابت کے بیٹے ہیں مصب مصب کے بیٹے ہیں عبداللہ عبداللہ کے پھر بیٹے ہیں مصب یوں آپ کہہ لیں کہ عبداللہ بن زبیر کے پوتے کے پوتے کی کتاب ہے چھٹی پشت میں جا کے چوتھی پشت آپ کہہ لیں پوتے کی پوتے یا پانچویں کہہ لیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ایک قرائشی نے کتاب لکھی اپنے نصب کے بارے اچھا وہاں وہ رشتے کیا کھولتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رملہ بنت علی حضرت علی کی بیٹی یہ جو ہے نا پہلے ان کی جو شادی ہوئی تھی ابو الحیات سے جن کا نام عبداللہ تھا اچھا ان سے ان کی اولاد بھی ہوئی پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ وہ دنیا سے چلے گئے پھر رملہ بنت علی کی شادی ہوئی معاویہ بن مروان بن حکم بن علاس سے مروان کے بیٹے معاویہ حیرت کی بات ہے حضرت علی کی صاحب ذاتی کہاں چلے گی اس کے بعد یہی یہ کہتے ہیں پیج نمبر 45 پہ تو ان کی شادی میں کون تھا گارڈین دیکھیں یہاں تو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا اگر والد نہیں ہوں گے تو بھائی ہوں گے بھائی ہوں گے پھر کہتے ہیں حضرت علی کی ایک بیٹی تھی خدیجہ خدیجہ بنت علی جو عبد الرحمن بن عقیل کے پاس تھی اس سے ان کے اولاد ہوئی پھر وہ اولادوں کی بھی نام لکھتے ہیں ٹھیک ہے سعید نام تھا وہ پورا شجرہ کھولتے ہیں خاندان کے لوگے پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کی شادی ہوئی یعنی خدیجہ بنت علی کی اب وہ سنابل سے ٹھیک ہے اور یہ اب سنابل کون تھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبیداللہ بن عامر پھر آگے چل کے یہ عبد الشمس کی اولاد میں سے اچھا عبد الشمس کی اسی طرح آگے چلیں کہتے ہیں آگے چل کے کہتے ہیں فیفٹی نائن نمبر پیچ پہ فاطمہ بنت حسین فاطمہ بنت حسین حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ یہ پہلے تو نکاح میں تھی حضرت حسن بن حسن کے حسن بن حسن ٹھیک ہے ان سے ان کی اولاد ہوئی پھر اس کے بعد جو ہے نا عبداللہ بن عمر بن عثمان حیرت عثمان حیرت عثمان کے پوتے سے اچھا ان کی جو ہے وہ ان کی زوجیت میں آئیں ان سے ان کی حضرت حسین کی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے کے ساتھ یعنی بن اومیہ کے دھر بن اومیہ اچھا اس طرح ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں فیفٹی نائن نمبر پیچ پی سکینہ بنت حسین سکینہ بنت حسین جن کا ذکر کیا جاتا ہے کربلا کے جی تو سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ وہ مصب بن زبیر کے پاس تھی مصب بن زبیر مصب بن زبیر ٹھیک ہے جی تو مطلب ان کے نکاح میں تھی پھر اس کے بعد جہاں نا وہ ان کا نکاح ہوا اسبخ بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم یعنی مروان بن حکم کے پوتے سے اچھا اسبخ سے اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہ پوری کتابی شجرے پہ ہے فلان کا فلان سے پہلے نکاح ہوا پھر اس سے دوسرے ہوا پھر تیسرے سے ہوا پھر اس سے اتنی اولادیں ہوئیں پھر اس کے آگے یہ اولادیں ہوئیں پورا شجرہ اس کے بعد پھر کہتے ہیں پیج نمبر 32 پہ کہ نفیسہ بنت زید بن حسن حضرت حسن کی پوتی نفیسہ بنت زید بن حسن کہنا ہے ان سے ولید بن عبد الملک بن مروان نے شادی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پیج نمبر 52 پہ کہتے ہیں کہ زینب بنت حسن بن حسن بن علی ٹھیک ہے حضرت حسن کی یہ پوتی ہو گئی یہ بھی ولید بن عبد الملک بن مروان یہ آپ نے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتے ہیں لبابہ بنت عبداللہ اچھا یہ پہلے جو ہے وہ حرت عباس بن علی بن ابی طالب کے پاس تھے اس سے ان کے جو ہے وہ اولاد ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا معاملہ ہوا کہ ان کی شادی ہوئی ہے ولید بن اطبہ بن ابی سفیان سے اچھا 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 اس کے بعد اب آپ چلیں کہ نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس یہ عبداللہ بن عباس حضرت عباس کی آپ کہہ لیں کہ بیٹے عبداللہ اور ان کی بیٹی نفیسہ وہ پیچھے بھی جو عبداللہ آیا وہ بھی حضرت عباس کے بیٹے تھے ٹھیک نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس حضرت عباس کی پوتی حضرت عباس کی پوتی یہ عبداللہ بن خالد بن یزید بن معاویہ خالد بن یزید بن معاویہ اچھا بہت نکاح ہیں اگر آپ تاریخی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں تو ڈوکس اب اس سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے سیاسی اختلافات ہو جاتے ہیں اور بعض وقت اگر سیاسی تھے سیاسی نویت کی اختلافات تھے یا رائے کے اختلاف تھا یا اجتحاد کا اختلاف تھا کوئی یہ کفر و اسلام کا اختلاف نہیں تھا ایسے ہیں اگر یہ کفر و اسلام کا اختلاف ہوتا تو کیا کفروں کو اپنی بچیاں دی جاتے ہیں جس طرح ایک فریق ان کو کفر مانتا ہے حاشمی جو ہے وہ ایسے تو نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایسا تو نہیں تھا آج بھی کوئی مسلمان جتنا مرضی گیا گزرا ہو اگر خاندان میں آپس میں اختلاف بھی ہو چچا پھپیت آیا پھر بھی جب رشتے کرنے کا معاملہ آتا ہے تو رشتے کر دیتے ہیں کہ میری پھپی کی لڑکی ہے چچا کی لڑکی ہے لیکن کفر کو تو رشتہ کوئی نہیں دیتا نا تو جس قسم کا جو تاثر پھیلایا جاتا ہے اس لحاظ سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بچارے خامخواہی ایسی باتیں کرتے ہیں اچھا ایک اور بات آپ دیکھیں اختلاف سوری میں آپ کی بات مجھے پلیز ایک جملہ کہنے کی جاتی دیجئے دیکھیں جس قسم کا تاثر آج عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے بنو امیہ سے متعلق اس تاثر کو اگر میں اپنے سامنے رکھوں تو میرے لئے یہ حیرت کی بات ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو کوئی انسان اپنی بیٹی دیتا لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں دی تھی تو پھر ایک نیا نیریٹیف سامنے آتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے اور ہم اختلاف کو ماننے کے لئے بھی تیار ہیں اور ہم یہ بھی ماننے کے لئے تیار ہیں کہ دین میں تنزلی آہستہ آہستہ سب میں آئی چاہے وہ حاشمی تھے چاہے وہ اموی تھے لیکن ان میں رشتہ داریاں تھی اور رشتہ داریاں مسلمانوں میں کی جاتی ہیں دیکھیں نا بھائیوں میں بہت وقت قتل و غارت ہو جاتی ہیں بلکل ہو جاتی ہیں لیکن رشتے بھی کرتے ہیں یہ پاکستان میں آج بھی یہ کلچہ ہے قتل و غارت ہوتی ہے رشتے بھی کرتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں بھائی میں نے اس کی شکل نہیں دیکھنی بہنوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے لیکن پھر جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے ساتھ اکھٹے بھی ہو جاتے ہیں اور رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اختلاف تھا لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ جیسا آج ہم کو شو کر آیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح کا شو کر آیا جاتا ہے اس میں رشتہ داری ممکن نہیں ہے ممکن نہیں بلکل صحیح یہ خیر آخر میں ایک چارٹ ہے تو یہ ہم ناظرین کے لیے ذرا دکھا دیتے ہیں اس میں بہت سے ایسے رشتوں کا تذکرہ ہے اور بنو حاشم میں ہوئی ہے تو سکرین پیس کو روک کے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے نیچے انہوں نے حوالے بھی دی ہوئی ہیں بارالہ ہم نے تو اصلی مسادر سے یہ چیز دکھا دی بس ایک آخری بات عجیب بات یہ ہے بنو عمیہ کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ شاید انہوں نے کچھ را دمکا کے رشتے لے لئے تھے تاریخ کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن بنو عباس نے بھی رشتے لئے ہم نے کہا نا جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے فاطمیوں کے رشتے کیے تاریخی کتابوں میں یہ ضرور ملتا ہے کہ انہوں نے زبردستی رشتے لے لئے انہوں نے زبردستی رشتے لے لئے عباسیوں نے وہاں یہ ضرور ان کے بارے میں یہ تان ضرور ملتا ہے تو پھر ان کے بارے میں بیان کیوں نہیں کرتے وہ تو ان کو سوچنا چاہئے تو پھر اگر آپ نے بیان کرنا ج attempted دونوں کے مطلعق بیان کی زیادہ ہوئی ہے بنو امیہ کے برائی بیان کرنے میں مبالغہ آرائی زیادہ ہوئی ہے میرا خیال ہے یہی بات جو ہے نا مناسب نظر آدی ہے کہ وہ جو ریسرچ میں کہا جاتا ہے بائسٹ اپروچ بائسٹ اپروچ ہے اگر آپ اتدال کے ساتھ ریسرچ کریں تو آپ کو اگر بنو امیہ میں کچھ مسئلے مسائل نظر آ جائیں اور ہو بھی سکتے ہیں تو آپ کو ویسے مسئلے مسائل بنو انباس میں بھی نظر آئیں گے فاطمیوں میں بھی نظر آئیں گے اور غیر فاطمیوں میں بھی نظر آئیں گے تو پھر اگر آپ انصاف پسند ہیں تو پھر آپ سب کو بیان کریں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ بادشاہت قائم کرنا چاہتے تھے اپنے قبیلے ہی تو پھر ہم کو ملتا ہے کہ حاشمی بھی سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے ہمیں ملنی چاہیے اور انہوں نے اس بنیاد پہ خروج کیا لڑائی کی اور پھر بعد میں آپس میں بھی لڑ پڑے حاشمی یعنی فاطمی غیر فاطمی اور اباسی اباسیوں نے بھی تو آگے اسی طرح سے چلایا ہے نا آپ کے بعد بیٹا بنا ہے جی تو پھر آپ ان کو بھی کریٹسائز کریں نا اور انہوں نے کون سے مالات گرا دیئے تھے اور پھر وہ جو تھے جو فاطمی تھے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو دو فریق آپس میں لڑتے ہیں ایک فریق کامیاب ہو جاتا ہے فاطمی کامیاب نہیں ہوئے آپ یہی کہہ لیں انہوں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ حکومت ہم کو مل جائے زید بن علی بن حسین کے زمانے سے ہمیں نظر آتا ہے بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا ہے ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی ایسے بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں نا تو کوشش تو سب نے کی تو پھر سب پہ کرٹیسزم کی جئے وہی جو آپ فرماتے ہیں اگر کٹا کھولنا ہے تو پورا کھولیں پورا کٹا کھولیں اپنی مرضی کا کٹا نہ کھولیں ایسے تینکیو بری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکر اللہ ناظرین آپ سے دوبارہ انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ